اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہمارا آج کا سوال ہے کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں یا عقیدہ توحید سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے تو عقیدہ توحید صرف ایک نظریہ کا نام نہیں ہے یا ایک عقیدہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ قوت اور طاقت کا نام ہے اور جب انسان اس عقیدے کو اپنا لیتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک نمائن تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر یہ ہے عزت نفس کہ یہ عقیدہ انسان کو عزت نفس اور خودداری عطا کرتا ہے اس عقیدے کو اپنانے کے بعد انسان صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ایک اللہ کے سامنے سر جکاتا ہے تو وہ دردر ہاتھ پھیلانے سے سر جکانے سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ یہ عقیدہ انسان کو عزت اور کرامت عطا کرتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے کر لیا جائے تو ایک سجدہ بندے کو ہزاروں جگہوں پر ظلیل و خار ہونے سے بچا لیتا ہے دوسرا اس کا اثر یہ ہے اجز و انکساری کہ اس عقیدے کو اپنانے سے انسان میں آجزی پیدا ہوتی ہے انکساری پیدا ہوتی ہے وہ اس طرح کے جب انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے میرے پاس دولت ہے شہرت ہے طاقت ہے اولاد ہے صحت ہے جو بھی میرے پاس نعمتیں ہیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور وہ جب چاہے یہ ساری نعمتیں واپس لے سکتا ہے تو یہ جو احساس ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ انسان میں تکبر پیدا نہیں ہونے دیتا اس کے اندر رعونت انانیت اور خود پسندی پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ آجز بن کر رہتا ہے منکسر بن کر رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا اور دوسروں کو حکیر نہیں سمجھتا تیسرا اثر یہ ہے رواداری اور وساط نظری کہ انسان جس اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے پوری کائنات کو عطا کر رہا ہے اور کائنات میں آپ دیکھیں کہ انسانوں میں ہی آپ دیکھ لیں کتنے انسان ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں کتنے انسان ہیں جو اللہ تعالی کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں مگر ان کی گالی کے باوجود بھی اللہ تعالی انہیں نواز رہا ہے انہیں زندگی بھی عطا کرتے ہیں اولاد بھی عطا کرتے ہیں صحت اور دولت بھی عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا ذرف ہے اللہ تعالی جو ہے وہ تنگ دل نہیں ہے تو ہم بھی اسی اللہ کے ماننے والے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں بھی یہ درست دیتا ہے کہ تمہارا ذرف بھی وسیع ہونا چاہیے تمہیں بھی روادار ہونا چاہیے اور تمہارے دل میں تنگی یہ پیدا نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی طرح تمہیں بھی ساری مخلوقات کے ساتھ رواداری کا اور وسط نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور چوتھا اس کا اثر یہ ہے سبر و استقلال سبر و استقلال کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے تو پھر جب اس کے راستے میں اس پر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ان کو برداشت کرتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالی مجھے اس پر ریوارڈ عطا کرے گا عجر عطا کرے گا تو اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سبر اور استقلال اور برداشت کی جو صفات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک نمائع تبدیلی ہے جو ایک بندہ مومن میں نظر آتی ہے پانچویں اس کا اثر یہ ہے کہ بہادری اور جرت پیدا ہوتی ہے جرت و بہادری وہ اس طرح کے جو بندہ اللہ تعالی کو مانتا ہے اور ایک اللہ تعالی کی ذات پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک وہی ہے موت کا جو وقت اللہ تعالی نے متعین کیا ہے وہ اسی وقت آنی ہے نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے تو لہٰذا وہ پھر دنیا کے جتنے بھی ڈر ہوتے ہیں اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں اور اس میں ایک بہادری اور جرت اور بے باقی پیدا ہوتی ہے اور چھٹا اس کا اثر یہ ہے یہ چھٹی جو صفت پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید کی وجہ سے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کہ جب اللہ تعالی کو مان لیا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اللہ تعالی پر اس حوالے سے یقین کر لیا کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے مخفی نہیں ہے تو جب اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہ سے بچتا ہے برائی سے بھاگتا ہے اور نیکی کے قریب آتا ہے تو یہ ایک تقوی اور پرہیزگاری کی جو کیفیت ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل میں عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے جب یہ اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں اس سے اوجل نہیں ہوں ساتمہ اس کا اثر یہ ہے اتمنان اور سکون رجائیت کہ جو عقیدہ توحید اپنانے والا ہوتا ہے وہ بڑا پر امید ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے پر سکون رہتا ہے وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمیشہ اس کی رحمت پر اس کی امید قائم رہتی ہے تو یہ ازتراب بیچینی اور جو ذہنی افراتفری ہے انتشار ہے یہ اس سے دور چلا جاتا ہے اور وہ پر سکون اور مطمئن زندگی بسر کرتا ہے آٹھما اس کا اثر یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کائنات میں غور و فکر کرنے کی چونکہ جب اللہ تعالی کے بارے میں یہ مان لیا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات مخلوق ہیں اور جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہے معبود نہیں ہے تو ساری کائنات اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے بنائی ہے تو یہ کائنات ہماری خدمت کے لئے اللہ تعالی نے بنائی ہے یہ ہماری معبود نہیں ہے یہ سورج یہ چاند ستارے سیارے زمین آسمان پہاڑ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنائی ہے تو لہٰذا انسان ان چیزوں کی جو عقیدت اس کے دل میں وازوقات قائم ہو جاتی ہے اس سے نکلتا ہے اور وہ غور و فکر کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے اسلام نے آ کر غور و فکر کے دروازے کھولے ہیں ورنہ لوگ کیا کرتے تھے سورج کی پوجہ کر رہے ہیں چاند کی پوجہ کر رہے ہیں پہاڑوں کی پوجہ کر رہے ہیں اسلام نے آ کر کہا کہ نہیں یہ ساری مخلوقات ہیں چاند بھی مخلوق ہے سورج بھی مخلوق ہے تمہیں ان پر ریسرچ کرنی چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے تو جو شخص چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے وہ کبھی بھی چاند کے بارے میں ریسرچ کرنے کا تحقیق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا چاند پر قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ تو اس کا خدا ہے اسلام نے آ کر اس رکاوٹ کو توڑا ہے اس بیریئر کو ہٹایا ہے کہ یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہ انسان کے لئے پیدا کی ہیں لہٰذا کائنات میں تفکر اور تدبر اور ریسرچ اور تحقیق کرنی چاہیے